سطرمیں سفارے میں دو صورتیں ہیں ایک صورت الانبیاء ہے اور ایک صورت الحج ہے صورت الحج میں حج کی باتیں ارشاد فرمائی کرئی ہیں انہیں حج کی باتوں میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَا ہر امت پر قربانی تھی اور قربانی کے لئے شرط تھی کہ لَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَعَرَزَكَهُمْ کہ قربانی کرتے وقت اس جانور کو زبا کرنے کے لئے اللہ کا نام لے کر زبا کرنا یہ صرف تم پر قربانی نہیں ہے قرآن کی ایک اور آیت سے ساتھویں سفارے میں ہے کہ قربانی آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھی اِذْ قَرَّبَا قُربَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ اللَّهِ اور اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جانور سارے میدان میں رکھ دیے جاتے تھے آسمان سے ایک آگ آتی تھی جس کی قربانی قبول ہوتی آگ اس کو جلا کر آسمان پر اٹھا کے لے کے چلی جاتی تھی اور جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہ ہوتی اس کا جانور بہی پڑا رہ جاتا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کی قربانی کی اور قربانی کو تیار ہوئے اللہ نے ان کے بیٹے کو بچا کر مینڈے کی قربانی کرائی اس کے بعد سے پھر قربانی کے لیے جانور کا جباہ کرنا ضروری رکھ ہے وہ بھی اس لیے کہ لوگ جانوروں کو بتوں کے نام پر زبا کرتے تھے مورتیوں کے آگے جانور کو زبا کیا جاتا تھا درختوں اور جھاڑوں کے آگے جانور کو زبا کیا جاتا تھا بتوں کی خوشی کے لیے جانور کو زبا کیا جاتا تھا جیسے آج کل بھی ہمارے کچھ لوگ ہیں جو منت کے جانور کو بھی جا کے درباروں اور مزاروں پر زبا کرتے ہیں کہ وہ دربار والا مزار والا بابا خوش ہو جائے اللہ تعالی نے صرف اور صرف پھر اپنے نام پر جانور کو زبا کرنے کا حکم فرمایا اور پھر عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ پاک نے جانور کی قربانی رکھے جانور کی قربانی کا معنی بھی جان کی قربانی ہے اس لیے کہ جانور بھی جاندار ہوتا ہے لیکن فرق اتنا ضرور رکھا گیا کہ جاندار کی جگہ پر صرف جانور ہو انسان نہ ہو ہندو مجھب میں انسانوں کی قربانی بھی بتوں کے نام پر دی جاتی تھے جس کو بلیدان کہا جاتا ہے ہندی زبان میں کہ لوگ اپنا بلیدان کرتے ہیں اپنے بچوں کا کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارا بھگوان ہم سے راجی اور خوش ہو جائے اسلام نے انسانی جان کی حفاظت کرتے ہوئے انسانی جان کی جگہ پر جانور کو جبا کرنے کا حکم فرمائے اور جانور بھی کون سے اسی آیت میں ہے وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَانْنَا مَنْسَكَا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَكَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْأَنَامِ یہ بحیمہ جو ہے انام کا معنی جانور ہے بحیمہ گھر کا پلا ہوا جس جانور کو تم گھر میں پالتے ہو مزہ تو اسی قربانی کا ہے کہ جو انسانی جان کی جگہ پر اللہ پاک جانور کی قربانی کی اجازت دے رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں کہ جس کو زبا کرتے وقت تمہیں پتا چلے اور دل کو کچھ ہو